اس جہاز پر کچھ عجیب ہونے والا تھا اور یہ وہاں موجود ہر انسان کو محسوس ہو رہا تھا جن کے بیانات کے مطابق انہوں نے وہ دیکھا جو ان کے لیے ایک حیرتناک منظر تھا۔ اس منظر میں نظر آنے والے پاگلپن کی ابتداء آئینسٹائن کے پاگلپن کے خیالات پر مبنی تھا۔ آئینسٹائن اس وقت ایک تجربہ کر رہا تھا جس میں وہ روشنی کو ایسے زاویے میں ڈانے کی کوشش میں تھا کہ جو چیز جس پر روشنی پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے نظر آتی ہے اس پر پڑھنے والی اس روشنی کو ختم کر کے اس چیز کو نظروں سے غائب کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ آئینسٹائن کے اس تجربے میں نیکولا ٹیسلا نے بھی اس کی مدد کی تھی اور تب دنیا کے دو ذہین مگر پاگل سائنس دانوں نے وہ کام کر دکھایا جو ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بننے جا رہا تھا۔ یہ 28 اکتوبر 1943 کا دن تھا دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی ہٹلر کی جنگی کشتیوں نے اتحادی فوجوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی بحری قوت کو توڑنے کے لیے مشہور سائنس دان آلبرٹ آئینسٹائن کے ساتھ فیلیڈلفیا میں ایک نہایت خفیہ تجربہ کیا گیا جس کا مقصد پورے جنگی بحری جہاز کو نظروں سے اوجل کر دینا تھا۔ آلبرٹ آئینسٹائن اس وقت اتحادی فوجوں کی بحریہ کے لیے کام کر رہا تھا اور دنیا کی نظروں سے اس پروجیک کو اوجل رکھنے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آلبرٹ آئینسٹائن نیوی کے لیے ٹورپیڈو بم اور انڈر وارٹر بارودی سرنگے بنانے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں کچھ اور چل رہا تھا۔ 28 اکتوبر 1943 کو فیلیڈلفیا میں یہ تجربہ جس جنگی بحری جہاز پر کیا جانے والا تھا اس کا نام یو ایس ایس ایل رچ تھا۔ یہ ایک نارمل دن تھا اور بحری جہاز کے افسروں اور فوجیوں کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ ایک خوفناک سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم دور کچھ فاصلے پر دوربین لیے جہاز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوتا ہے جہاز کے چاروں طرف سے بڑی بڑی الیکٹرک مشینوں کے ذریعے مخصوص فریکوینسی پر طاقتور مکنا تیسی لہرے پینکی جاتی ہیں اور روشنی کا ایک جمکہ ہوتا ہے اور جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ اس تجربے سے منسلک تمام سائنسدان خوشی سے اچل پڑتے ہیں لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی۔ کیونکہ جہاز غائب تو کر دیا لیکن جہاز کو واپس منظر عام پر لانے کے لیے جو سائنسی پروٹوکول ترتیب دیا گیا تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اور دس منٹ بعد جہاز خود بخود ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جہاز پر موجود انسانوں کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے۔ چند لوگ ایسے بھی تھے جو جہاز کے سٹیل میں زندہ دفن تھے اور بچے کچھے لوگ پاگل ہو چکے تھے۔ اس پراجیکٹ کو فوری طور پر ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ اور تمام وہ ریکارڈ مٹھا دیا گیا جس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہو کہ امریکی بحری جہاز یو ایس ایس ایل رچ کا بھی فیلیڈلفیا آیا یا اس پر کوئی تجربہ کیا گیا۔ اس سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے لوگوں کے لوہ حکین سے یہی کہا گیا کہ یہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ راز ہمیشہ راز رہتا اگر اس تجربے کے برس و بعد میں البیلک نامی سائنس دان جو اس تجربے سے منسلک تھا وہ اپنی زبان نہ کولتا۔ جس کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف جہازوں کو نظروں سے اوجل کرنا نہیں تھا بلکہ آلبرٹ آئینسٹین طاقتور مکنا تیسی لہروں کے ذریعے ٹائم اینڈ سپیس میں زبردست بگاڑ پیدا کر کے ٹائم مشین بنانے کا تجربہ کر رہا تھا۔ اس تجربے کا دوسرا اینی شاہد کارلوس ایلینڈا تھا جو کہ اس ڈیک پر ملازم تھا جدر یہ تجربہ ہونا تھا۔ اگرچہ امریکہ میں آج تک اس واقعے پر کوئی تحقیقی کمیشن قائم نہیں ہو سکا کہ یو ایس ایس ایلڈریچ اور اس کے عملے کو بنا بتائے ایک غیر انسانی سائنسی تجربے کا شکار کیوں بنایا گیا۔ لیکن آج اتنے برس گزرنے کے بعد اس تجربے سے جڑے بہت لوگ ہیں جو ہوں شروعات تفصیلات بتاتے ہیں۔ بہرحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اگر آئینسٹین واقعی ٹائم مشین بنانے کا تجربہ کر رہا تھا تو کیا ایسا ممکن ہے کہ سائنسی طور پر ایسی مشین اجاد کر لی جائے جس کے ذریعے ہم ماضی یا مستقبل میں جا سکیں؟ اس سوال کا جواب دینا کافی مشکل ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ایسے تجربات خفیہ طور پر کیے گئے جن کا مقصد ٹائم اینڈ سپیس میں بگاڑ پیدا کر کے ٹائم مشین بنانا تھا۔ ڈائیک لاؤک ہٹلر کا وہ خفیہ پروجیکت تھا جس کی اطلاع اتحادی سیکرٹ ایجنسیوں کو ملی تو آلبرٹ آئینسٹین کو فیلیڈلفیا ایکسپیرمنٹ کرنا پڑا تھا۔ ڈائیک لاؤک کے بارے میں پہلی بار انکشاف سن دو ہزار میں دوسری جنگ عظیم کے ملٹری رازوں سے پردہ اٹھانے والے پولش صحافی ایگور وٹس وکی اور بعد ازان نک کک نے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائیک لاؤک کا مقصد نازی فوجوں کو کسی بھی یونٹ کے گرد ایسا انرجی بیل پیدا کرنا تھا جو ٹائم این سپیس کو خراب کر کے اور نازی فوجی چند گھنٹے آگے مستقبل یا چند گھنٹے پیچھے ماضی میں جا سکیں۔ ڈائیک لاؤک کے لیے کسی خفیہ مقام پر زیر زمین بہت بڑی ٹنل بنائی گئی تھی جس میں ہٹلر کے خفیہ سائنس دان دن رات اس پر کام کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مشین ابھی تکمیل کے مراحل میں تھی کہ اتحادی فوجوں نے جرمنی کا محاصرہ کر لیا۔ ہٹلر کو شکست ہوتی ہے مگر برپور تلاش کے باوجود ہٹلر کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی ہے اور نہ ہی اس کی لاش ملتی ہے۔ جس خفیہ مقام پر ڈائیک لاؤک کو بنایا جا رہا تھا وہ مقام تلاش کر لیا جاتا ہے مگر ڈائیک لاؤک غائب ہوتی ہے اور وہاں ٹوٹی ہوئی مشینوں اور سائنس دانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بیس سال بعد دسمبر 1965 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں آسمان سے آگ میں لپٹی ایک مشین ایک ویران علاقے میں گرتی ہے۔ آج بھی اگر انٹرنیٹ سے اس وقت کے پینسلوینیا کے دسمبر 1965 کے لوکل اخبارات نکالے تو اس پرسرار حادثے کی خبریں مل جائیں گی۔ وہاں موجود اینی شاہدین اس مشین کا جو ہلیا بتاتے ہیں وہ بلکل ڈائیک لاؤک سے ملتا جلتا تھا۔ ان کے مطابق اس میں سے ایک جلی ہوئی لاش بھی نکلی تھی اور واقعے کے کچھ دیر بعد CIA نے اس علاقے کو اپنے گیرے میں لے لیا تھا اور مشین کے ٹکڑے اور جلی ہوئی لاش ٹرک میں ڈال کر لے گئے۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے کو بھی ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر اس کے بارے میں کوئی تفصیل منظر عام پر نہیں آنے دی۔ لیکن کڑیوں سے کڑیاں ملانے والے صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ڈائیک لاؤک ہی تھی جس کے ذریعے ہٹلر نے بیس سال مستقبل میں آنے کی کوشش کی لیکن ورم ہول کے اندر برکی لہروں کی شدت نے اس کو جلا کر خاکستر کر دیا اور وہ اپنی مشین کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے آج بھی کسی خفیہ جگہ پر ٹائم مشین بنانے کے تجربات کیے جا رہے ہوں لیکن سائنس چاہے جتنی مرضی ترقی کر جائے۔ ایک بات بہرحال واضح ہے کہ انسان قدرت کے سامنے بے بس ہیں لہٰذا انسان کو چاہیے کہ سائنسی اجادات کو دنیا کو برباد کرنے کی بجائے فلاہ کے پیلاوں پر استعمال کریں۔ اب فیلیڈلفیا ایکسپیرمنٹ اصل میں ہوا تھا یا پھر یہ سب ایک جھوٹ ہے لیکن دستویزات سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئینسٹین نے ایسے کسی تجربے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ موسیقی